انڈیا سے ایک قبر آئی ہے انڈیا کا جو میڈیا ہے وہی دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان چیمپینز ٹروفی ہوسٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ انڈیا جو اسی مسئلے پر اٹکا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے اور پھر وہی ہوگا کہ ہائیبرڈ موڈل کے تحت میچز کرانے پڑیں گے اور انہیلیکشن کی وجہ سے کبھی بھی نرندر موڈی صاحب یا جے شاہ یا ان کے والد عمید شاہ جو ایک ہی لڑی ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی لینینٹ رویہ اختیار کیا جائے سب سے جو پرابلم ہے وہ ہے موڈی موڈی پرائیم میرسٹر جو ہے یہ ان کے آنے سے نا کرکٹ کے ہر چیز یعنی کہ یہ سو اگینس اگیندہ مسلم تو ایک نظر آ دی ہے جلک نظر آ دی ہے کہ یعنی کہ اپنے ایک اکسٹرمیسٹ ہوئے ہیں چیمپنس ٹوفی جو پاکستان میں ہونا ہے ان کوششوں کو کتنے قصد تک یہ سبوتاج ہو سکتی ہیں مجھے کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ کی چیمپنس ٹوفی پاکستان میں ہوگا ہے مجھ سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ پہ چیمپنس ٹوفی کے لیے لوگ ایڈل کریں گے پاکستان آدھے کے لیے نسیم بھائی یہ اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو پھر آئی سی سی کا اپنا تو ایمیج کچھ بچے گئی نہیں کہ جب ساری فیصلے بی سی سی آئی نے کرنے تو پھر آئی سی سی کا اپنا ایمیج کا ہے پھر کون آواز اٹھائے گا سارے بورڈ ان کے آگے جا کے سیلنڈر کر دیتے ہیں آئی سی سی کا ایمیج بچا ہی نہیں ہے اگر سچائی سے آپ دیکھیں تو جس ایمیج کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بلکل آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ بے بس ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی بی سی سی آئی کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے چیمپینز ٹروفی کی کیونکہ انڈیا کیا سمجھتے پاکستان آئے گا یا نہیں لیکن ہمارے پاس موقع تھے کہ ہم لوگ سیچویشن کو یوز کر کے تو انڈیا کو آپ فورس کر سکتے تھے کہ وہ سوچیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ کلیں گے لیکن ہم نے ایک دو موقع تھے وہ گوا دیئے اب آپ کو جو ہے ان کی مرضی کا انتظار کرنا پڑا ہے ایسی سی کو اتنی گھٹنے نہیں ٹک دینے چاہیئے ہیں بی سی سی آئی کے سامنے آئی سی سی کا اپنا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے نوستکار دوستو جہل دوستو اسی حقب کی طرح چمپینز ٹروفی میں بھی پاکستان کے ساتھ موئی موئی ہونے والا ہے یہ اب انڈیا میڈیا میں کافی زیادہ پڑا کر رہا ہے ایک مطلب ریپورٹ کہ بی سی 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 منع کر دے کہ ہم پاکستان میں جا کر جو چیمپینز ٹروپی نہیں کریں گے اور یہ ہائیبریڈ موڈرنٹ کے طرح ہو جائے جیسا کہ ایسی اکاپ نے ہوا تھا اور پاکستان کو گینے چونے میاچس نہیں لیتے اسی طرح کہ انڈیا کے جو میاچس ہوں گے یہ بہت ہی ہائی ریچنسس ہے کہ وہ انڈیا میں ہی ہوگے کیونکہ آپ جانتے ہیں جو آئی سی 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 کا ٹرنیمنٹ ہے یہ بانگلہ دیسیاں سی لنگا نہیں کر سکتے اگر پاکستان میں ہوگا تو اس کا جو نیبرین کٹری ہے انڈیا انڈیا ہو سکتا ہے تو جو ہوسٹنگ ہے وہ انڈیا کو مل سکتا ہے اور یہ سائد پورا کا پورا ہوسٹنگ بھی سائد پاکستان سے چھن جائے اگر مطلب ہائیبرڈ مدل سے نہ ہوا تو یہ پاکستان کو در ستا رہا ہے تو اس کو لے کر جابد میادات کافی زیادہ گصہ لگ رہا ہے آئی سی سی اور بیسے کے اوپر اور مطلب اس کے موں سے ہگ رہا ہے چلی ویڈیو دیکھتے ہیں میں ملتا ہوں کو ویڈیو کینٹ پر انڈیا سے قبر آئی ہے انڈیا کا جو میڈیا ہے وہی دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان چیمپینز ٹروفی ہوسٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اسی مسئلے پر اٹکا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے اور پھر وہی ہوگا کہ ہائیبرڈ موڈل کے تحت میچز کرانے پڑیں گے دیکھیں اٹس ٹو ارگلی اس وجہ سے کہ اب سے تھوڑے عرصے کے بعد انڈیا میں عام انتخابات ہو رہے ہیں عام انتخابات میں واضح دکھائی دے رہے ہیں کہ نرندر موتی صاحب ہی جیتیں گے نرندر موتی صاحب کا اب تک جو پاکستان کے ساتھ رویہ رہا ہے یا کرکٹ کے حوالے سے تو ہڑے باقی معاملات میں بھی جو ان کا رویہ رہا ہے وہ ہم دیکھ چکے لیکن کیا یہی رویہ ان کا برقرار رہتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ہم نے ایک بہت سینئر جنرلسٹ ہے ان سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ایشیا کپ کی بات تھی انہوں نے کہا ایشیا کپ میں انڈیا اس لیے نہیں آئے گا کہ اگلے سال کے شروع میں الیکشن ہے اور ان الیکشن کی وجہ سے کبھی بھی نرندر موتی صاحب یا جے شاہ یا ان کے والد امید شاہ جو ایک ہی لڑی ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی لینینٹ رویہ اختیار کیا جائے یہی آپ کو یاد ہوگا ابھی تو انڈیا میڈیا کہہ رہا ہے اس سے پہلے تو جے شاہ نے ڈائریکلی کہہ دیا تھا ہم ایشیا کپ میں نہیں جائیں گے اور انڈی ٹی وی کی جو رپورٹ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت نہیں آئے گا تو کیا پاکستان ہوسٹ کر پائے گا پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی موسیٰ نقوی صاحب جو ہیں وہ چیئرمن بی سی سی آئی سے ملنا چاہ رہے ہیں اس طرح کی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اگر ملتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ملنے کے بعد لیکن معاملات پہ ہونے چاہیے یہ تو بچوں والی حرکتیں شروع ہوئی ہوتی ہیں وہاں سے انڈیا کی طرف سے ہم نہیں کھیلنے آنگے ہم نہیں کھیلنے آنگے پاکستان کا ہمیشہ سے بہت ہی اچھا رویہ آ رہا ہے ہم نے ہمیشہ کھیل کو فروض دینے کی کوشش کی ہے یہ ہمیشہ انڈیا کی جانب سے ہی ہو ہے کہ ٹرکٹنگ ٹائز ختم کر دو ابھی آپ کی کبڑڈی ٹیم آ جاتی ہے یہاں پر آکے کھیل کے جاتی ہے کبڑڈی ٹیم کو بھی روک لو ایسی ان کی کوئی اور بھی لوگ آ جاتے ہیں وہ آکے چلے جاتے ہیں لیکن یہ ٹرکٹ کے اوپر کیونکہ ٹرکٹ پہ آئی جمی ہوتی ہے ڈیڑھ عرب عوام کی شاید وہ ہاکی پہ اتنی نہیں ہوتی شاید وہ کبڑڈی پہ اتنی نہیں ہوتی ہے تو اس کو ایک ٹول بنا کے انڈیا کی حکومت ہمیشہ رکھتی ہے اور اس ٹول کے طور پہ جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ٹرکٹ کا استعمال کرتے ہیں بھائی آپ باقی چیزوں میں بھی روک دیتے ہیں اچھا نسیبہ جب اتنی بڑی بڑی ٹیم ہے انڈیا کے اپنے ملک میں ملک اٹھا کے دیکھیں دنیا کا کوئی ملک نہیں ہوگا جس میں اتنے میچ ہو رہے ہوں گے کیونکہ انڈیا کو ہر طریقے سے فائدہ ہے دیکھیں جب انڈیا اپنے ملک میں کھیلتا ہے یا جہاں بھی جا کے کھیلتا ہے لیکن جب وہ اپنے ملک میں کھیلتا ہے تو پھر جو سپانسرشپ کا لیول ہوتا ہے وہ اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جیبتے بھی مہین ہیں نا اپنے ملک میں اپنے ملک میں تو میرے خیال ہے یہ بہت جلدی ہے ابھی جو انٹراشنل کرکٹ کانسل کا اجلاس ہوا ہے وہ محسن نکوی صاحب کی ملاقات ضرور ہوئی ہے بی سی سی آئی کے اوفیشل سے اور ظاہرے جی شاہ صاحب ایشین کرکٹ کانسل کے سربراہ بھی ہیں تو وہاں میٹنگ میں ملاقات تو ماضی میں بھی جو کرکٹ بورٹ کے چیئرمن گئے ان کی ہوتی رہی ہے جی شاہ صاحب سے اور وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہماری حکومت فیصلہ کرے گی کہ ہماری حکومت فیصلہ کرے گی نسیم بھائی یہ اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو پھر آئی سی سی کا اپنا تو ایمیج کچھ بچے گئی نہیں کہ جب ساری فیصلے بی سی سی آئی نے کرنے تو پھر آئی سی سی کا اپنا ایمیج کا ہے پھر کون آواز اٹھائے گا سارے بورٹ ان کے آگے جا کے سیلنڈر کر دیتے ہیں آئی سی سی کا ایمیج بچا ہی نہیں ہے اگر سچائی سے آپ دیکھیں تو جس ایمیج کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بلکل آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ بے بس ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی بی سی سی آئی کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے اگر پیسی کی وجہ سے وہ اتنا بے بس ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا کام ہے ساری دنیا میں کرکٹ کو رن کرنا کرکٹ میں پیسہ آٹومیٹیکلی خود ہی چل کے آتا ہے آج کرکٹ اتنا دنیا بھر میں جو ہے وہ جس طرح سے فلو کر گیا پیسہ خود ہی چل کے آتا ہے لیکن ایک بی سی سی آئی کیونکہ وہاں مارکیٹ بہت بڑی ہے وہ ڈیڑھ عرب کے سوہ عرب کی عوام ہیں ان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے وہاں کی کوئی ایک کمپنی ہوتی ہے وہی کمپنی اگر پاکستان میں ہوتی ہے سیم تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر اس کا بزنس کیا ہے اور ان کا بزنس کیا ہے اور وہی بزنس جو ہے وہ فرق ڈال رہا ہے ای سی سی کو اتنے گھٹنے نہیں ٹک دینے چاہیے بی سی سی آئی کے سامنے ای سی سی کا اپنا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے انٹرنیشن کرکٹ کا وجود خطرے میں پڑ گیا تو اللہ ہی خیر کرے کرکٹ کا فرکبول والا سسٹم آجائے کیلئی کیا پڑا ہے ای سی سی کو بند کر دینا چاہیے اور سب کو اپنی ای سی سیاں خود ہی بنا لینی چاہیے بس ہم اپنی مرضی کی مالک ہیں جس کا جس سے دل کرے وہ کہلے ختم کریں تماشاں ڈراما بند کریں جی لیکن آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ میں انڈین ٹیم نہیں آئی گی اس وقت انڈین میڈیا نے دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ یہ جے شاہ نے خود ڈیریکٹلی کہا تھا کہ ہماری ٹیم نہیں جائی گی اب ان کا میڈیا یہ دعویٰ ہے اب ان کا میڈیا یہ دعویٰ ہے وہ اسی ایک سمیلی اسپیلی پیٹ کانٹنٹ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو گئی اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو انہوں نے خبر دے دی آنی اویسے بھی پیٹ کانٹنٹ ہوئی تھا وہ بول دو جیسے اپنے خاص لوگوں کو بتایا تھے کہ بھائی تم اس خبر کو نشر کر دو جیسے یہاں وہاں بھی ہوتا ہے کہ اپنے خاص لوگوں کو بتایا تھے یہ ابھی سے تم شوشہ چھوڑ دو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں انڈین کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں بہت بڑا فرق ہے ہمارے بہت جمہوریات ہیں یہاں پہ ہم کرکٹ بورڈ کے حوالے سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ذرا سی غلطی دیکھتے ہیں ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ بھی بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے دیگر آفیشلز بھی بات کر لیتے ہیں انڈین میڈیا کو ایک پریس لیز دی جاتی ہے کہ یہ پریس لیز ہیں اس کو چلا دیجئے گا اور وہ چنگار چنگار کے پریس لیز بتاتے ہیں چیمپنز ٹوفی جو پاکستان میں ہونا ہے ان کوششوں کو کتنے قصد تک یہ ثبوتاج ہو سکتی ہیں مجھے کوئی ایسا لکھتا نہیں ہے کہ آپ کی چیمپنز ٹوف پاکستان میں ہوگا ہے مشکل ہے مجھے نہیں لکھتا کہ آپ میں چیمپنز ٹوفی کے لیے لوگ اجل کریں گے پاکستان آنے کے لیے لیکن چیمپنز ٹوفی ملکم ہے وہ مماش میں ہے چیمپنز ٹوفی نہیں ہم سکتے ہیں کہ پاکستان جو انہیں ترقی کے لیے پر جامل رہی ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ ہندوستان کے خلاف یہ شکھائیت رہی ہے کہ وہ سیاست کو اور کھیل کو اکٹھا کر دیتے ہیں ان کی پاکستان نہ آنے کی وجہ ہمارے جو زیرے تمام ٹورزومنٹس ہوتے ہیں ان میں نہ کھیلنے کی وجہ اگر کہ وہ سیکیوریٹی کا بحالہ بلاتے ہیں لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاست کا حقیار استعمال کر رہے ہوتے ہیں انڈیا بارسا نہیں کھیلنا چاہتا تو اب نہ کھیلیں تو انڈیا سے ہم زیرہ بیک فٹ پہ رہے ہیں اس ٹینیور میں بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کو ایک تورنمنٹ اللات کر دیا جاتا ہے تو سب کچھ سبج کے کیا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کے حالات کیا ہیں شیاسی صورتحال کیا ہے اس کے جو سیکیوریٹی کے باملات ہیں وہ کیسے ہیں یہ سب کرنے کے بعد جب ایک تورنمنٹ اللات ہوتا ہے تو پھر بیزبان ملک کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی منت سماجد کرتا پھر ہے کہ جی آپ آئے ہمارے پاس کھیلے اگر آپ آکے کھیلے گے تو بسم اللہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ نہیں کھیلنا چاہتے تو دوسری ٹیم کو واقعور مل جائے گا اس کے مطابق تورنمنٹ ہو جائے گا تو دوستو جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے پاکستان ویڈیا پوری طرح بخلا گئی ہے کہ بھائی ICC بھی اب سرینڈر کرنے لگا ہی کیوں سرینڈر نہیں کرے گا کیونکہ جب مطلب پوری کرکٹنگ سسٹم کو بسی چلا رہا ہے بسی چی پورا کا پورا 80% جو ریبنیو ہے جنریٹ کر کے جو کرکٹنگ سسٹم چل رہا ہے اس کا 80% ریبنیو جائے ہے وہ بسی چی سے آتا ہے انڈین کرکٹ ٹیم سے آتا ہے تو کیوں نہ رول کرے ICC سبھی یہ جانتے ہیں کہ ICC بچ نام کئی ہے اس کا جو مالک ہے بہت بسی چیز ہے اور کیوں نہ ہو بھی کیونکہ اگر آپ اپنے ایک مطلب یہ کنٹری کا بورڈ ہو کر اگر اپنا ہیڈکوٹر چلا رہے ہو پورا کرکٹ کا تو اس میں کیا مطلب بات ہوگی کیونکہ آپ تو سبھی کا سبھی جو کرکٹ سسٹم ہے آپ چلا رن کر رہے ہو آپ دیجنل رائٹ لے لیجیے آپ چکلائٹ رائٹ لے لیجیے آپ بروڈکرسنگ رائٹ لے لیجیے سب انڈیا دے رہا ہے مطلب ICC کو اتنا پیسہ بھر بھر کے دے رہا ہے تو ICC کس کا سنے گا وہ پاکستان بروڈکی سنے گا جو BCA کی پیسے پور چلنا ہے جس کا جو مطلب بروڈکیسٹ ہے وہ سارا کا سارا انڈیا کمپنی ہے وہ سنے گا بلکل نہیں سنے گا PCV کی اور ICC صحیح جانتا ہے کہ بھائی پاکستان ایسا نہیں ہے کہ وہ چامپینسٹرپی کرانے کے حالت میں کیونکہ سٹیڈیم بھی ٹوٹا پوٹا ہے اس میں کیا گر آئے گا چامپینسٹرپی تو بلکل پاکستان سے چیمپینسٹرپی چھین لیلا چاہیے جتنی جلد ہو سکے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ویڈیو اچھا تو ضرور لائک کر دیجئے چینل کو سبسکر اگر اگر آل بٹن جرور دوبائی دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو سکر نوٹو کے ساتھ آپ مس نہ کر سکے میں رکھتا ہوں جلدی میلوگا نگوڑے کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن بانے ماترم